مکدس یاکوب کا عام خط اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہم خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لئے راستبازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلائے پاس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ عمال سے راستباز چہرتا ہے کلام مکدس کے پڑھے اور سونے جانے پر خدا من کی برکت ہو آمین ناظرین ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے میاری ایمان اور اسے آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے ناظرین جیسے کہ ہم نے گھردشتہ ڈیووشنز میں گیانی خیالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ مکدس یعقوب کا مسیحی اور ایماندار ایک ایسا میاری ایماندار ہے جس کے ایمان کے ساتھ اس کے عمال بھی ہیں اور مکدس یعقوب کی نظر میں ہمارے جو عمال ہیں یہ ہماری نجات کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ ہماری نجات کا ثبوت ہیں سو مکدس یعقوب کا مسیحی ایسا ہے جو ایماندار بھی ہو اور اس کے ایمان کا ثبوت اس کے عمال بھی ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مکدس یعقوب کا دوسرا باب اور اس کی چودمی آیت سے چھبیسویں آیات میں ایمان کو پانچ حصوں میں یعنی ایمان کی پانچ اشکال دکھائی گئی ہیں چودمی سے سترمی آیت تک ہم نے دیکھا باعمل ایمان پھر ہم نے اٹھارمی اور انیس وی آیت میں دیکھا مضبوط ایمان پھر ہم نے بیسویں سے بائیسویں آیت میں دیکھا کہ ابراہم کی تصویر دکھا کر ایک کامل ایمان دکھایا گیا اور اب تئیسویں سے چوبیسویں آیت تک یہاں ایک میاری ایمان دکھایا گیا ہے اور اس کا تسلسل جو ہے وہ بیسویں سے بائیسویں آیت ہی ہے جسے جاری رکھا گیا ہے اگر آپ بائیسویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے پس تو نے دیکھ لیا اور چوبیسویں آیت میں بھی لکھا ہے پس تو نے دیکھ لیا یعنی مقدس یعقوب جو ہے وہ چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ ابراہم جو ایمان داروں کا باپ ٹھہرایا گیا اس کے عمل نے اسے ایمان داروں کا باپ بھی ٹھہرایا راستباس بھی ٹھہرایا اور کامل ایمان کی تصویر بھی دکھائی گئی اور مقدس یعقوب کہتے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا اور یہ بڑی بات ہے کہ مقدس یعقوب ایک ایسی مثال ہمیں دکھا رہے ہیں اور ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمارا میاری ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے پدائش کی کتاب کے بائیسویں باب کی پہلی انیس آیات میں ابراہم کو خدا نے اپنا اکلوتا پیارا بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا اور ابراہم اس امتحان میں کامیاب ہوا گو کہ امتحان ابراہم کا ہوا لیکن قربانی اضحاقی نہیں ہوئی قربانی اس مینڈے کی ہوئی جس کا سر جھاڑیوں میں پھنسہ ہوا تھا اور یہ مینڈہ اس قربانی کا عکس ہے جو دو ہزار سال بعد ہمارے نجاد ہندہ خدا منی اسمسی نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربانی دی یہ قربانی اس عکس کے طور پر بیان کی گئی ہے جو خدا منی اسمسی کی قربانی ہے ناظرین تائیشویں آت میں دیکھیں اور یہ نوشتہ پورا ہوا نوشتہ جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے پدائش کی کتاب کے پندر بباب کی چھٹی آیت میں اور نوشتہ کیا ہے کہ ابراہم عمال کے وسیلے سے راست باز گنا گیا ناظرین ایماندار کبھی بھی اپنی مدد آپ کے تحت راست باز نہیں گنا جاتا ابراہم کو ایک پرامس ایک اہد دیا گیا تھا جو یہ سمسی میں پورا ہوتا ہے اور ابراہم نے اس وعدے کو قبول کیا ایسے ہی جیسے ہم نے یہ سمسی کو قبول کیا اس نے آنے والے یہ سمسی کو قبول کیا ہم نے آئے ہوئے یہ سمسی کو قبول کیا لہٰذا دونوں کا ایمان برابر ہے ابراہم نے اپنے ایمان کے ساتھ عمل کیا اور وہ راست باز گنا گیا ناظرین یہ جو راست بازی ہے یہ بہت خوبصورت لفظ ہے یہاں جو استعمال ہوئے وہ ہے ڈیکائو او ڈیکائو او اس کا مطلب ہے کسی شخص کو کسی الزام میں عدالت میں دے جانا اور وہ شخص عدالت میں کلین چٹ لے کر نکلے تو اس کو راست باز کہتے ہیں یعنی پورے قانون کا مقابلہ کرے اور وہ تمام عدالتوں میں سے کلیر ہو جائے وہ راست باز ہوتا ہے اس کو ڈیکائو کہتے ہیں سو ابراہام جو ہے وہ خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں راست باز تھیرا کیوں کیونکہ ابراہام صرف خدا پر ایمان ہی نہیں لایا بلکہ خدا کے احکامات پر عمل کر کے دکھاتا ہے اور اس طرح سے وہ پہلی بات وہ راست باز گنا جاتا ہے راست باز گنا جاتا ہے پہلی بات دوسری بات وہ خدا کا دوست گنا جاتا ہے اگر آپ دوسرا تواریخ اس کی بیس میں باپ کی سات میں دیکھیں تو یہ سفت نے اسے خدا کا دوست کہا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ جسایہ اکتالیس میں باپ کی آٹھ میں دیکھیں وہاں پر خدا نے خود اسے دوست کہا ہے ناظرین ابراہام خدا کا دوست ہے راست باز ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ایمانداروں کا باپ ہے یہ تین کریڈٹس اسے ملے ہیں کیوں اس کے ایمان کے ساتھ اس نے اپنے عمال کو شامل کیا ہے ناظرین اسی طرح خدا من یسوسی نے بھی ہمیں دوست کہا ہے یہ ہونا کی انجیل کے پندر باب کی پندر بیائیت میں اس نے کہا ہے میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہوں گا ناظرین یہ کریڈٹس ہمیں بھی ملے رہے دوست کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فلوس ہے یعنی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ اپنے راز شیئر کر سکتے ہیں ایسا شخص جس کے ساتھ آپ اعتماد کی فضاء قائم کر سکتے ہیں ایسا شخص جسے آپ اپنے دکھ اور سکھ میں ساتھی گردانتے ہیں فلوس خداون یسمسی ایسا دوست ہے جو ہمارے دکھ اور غم میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے یہ کریڈٹس کیوں ملتے ہیں ناظرین اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ اپنے امال کو جاری رکھیں مقدس یعقوب یہی چاہتے ہیں کہ ہم ابراہم کی طرح اپنے ایمان کے ساتھ اپنے امال کو شامل کر کے ہم ثابت کر دیں کہ ہم سچے اور سچے مسیحی ہیں جو بائبل مقدس کی رکوارمنٹ ہے جو بائبل مقدس چاہتی ہے خداون مجھے اور آپ کو ایسا ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے امال سے ثابت کر سکے کہ میں مسیحی ہوں آئی ایم دعا کریں بزرگ پیرے اسمنی باپ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا مند جب ہم اپنے امال کو اپنے ایمان میں شامل کرتے ہیں تو ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما اور آئندہ ہمیں اپنے امال سے ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے ایماندار ہیں جو اپنے امال سے اپنے آپ کو سچا اور سچا مسیحی ثابت کر سکتے ہیں خدا مند جب مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین آمین آمین